السلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے خیال رکھ رہے ہوں گے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں جب میں یہاں لوگ ڈاؤن میں رہی ہوں میں نے پیلے پتے دیکھیں پچھٹ برف باری دیکھیں برف کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے اور پھگلی ہوئی برف کی نیچے سے کنپنوں کو سر اٹھاتے دیکھا میری کھڑکی کے باہر جو درخت ہے نا میں نے اس میں چھوٹے چھوٹی پتے اُبھرتے ہوئے دیکھیں اور اب وہ ہرا بھرا درخت ہے نیچر کتنی خوبصورت ہے نا میں انہوں نے ہم واک پہ گئے تھے جس ٹو ٹرائٹ آؤٹ ماسک پہنھ کے اور اتنے خوبصورت پھول کھلے ہیں اتنے خوبصورت نرگز کے پھول اور ٹیولپس اور درہ درہ کے پھول جو ہے وہ کھل رہے ہیں کمپلے ہیں اور سبحان اللہ کہنے کو در کرتا ہے واہ خودرت کتنی خوبصورت ہے کتنے توفوں سے ہمیں خوش کیا ہے ہمارا دامن بھرا ہے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہمیں تو بس پھول اگانے چاہیے درخت اگانے چاہیے خیال رکھنا چاہیے اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے زندگی کو انسانوں کو قدرت کو اور وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم بہت حساس دل لے کر اس لاکڈاؤن سے باہر نکلیں ٹورنٹو کی بات کر رہے ہیں تو خیال آیا کہ ماروی کی غزر صدیق بھی تو رہتی ہے یہاں کب سے چاہ رہی تھی اس سے باتیں کرنا اور نہیں کر پائیں تو اس سے آج باتیں کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تری بڑی سٹار تین سال سے موننگ شو کر رہی ہم ٹی وی کے لیے ایک تم سے آجانب وہ یہاں شفٹ ہو گئے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تو کیسا رہا کیا کھویا کیا پایا کیا جانا آئیے چلتے ہیں غزر صدیق کے گھر دھیروں باتیں کرتے ہیں موسیقی سلام علیکم غزر السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے میں دیکھو ٹھیک ہے آپ کیسے ہو آپ کو پتا جب مجھے پتا چلا کہ آپ بھی پتا میں ہو میں کب سے آپ کو ڈھوڑ رہے ہیں اوہہ سو نائس آپ کی پتا ہے آپ کا مجھے کافی پہلے ایک میسج آیا تھا تو مجھے لگا کہ کسی نے مزاک میں بول دیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعے میں آپ یہاں پہ رہے ہیں نہیں میں آتی ہوں کیونکہ انہم اور امر یہاں یونیورسٹی میں تھی سوائی کام ایری ایر اچھا اچھا سلطانہ سلطانہ آپ نے بتایا کہ وہ خزر بھی ہے وہاں اچھا اچھا سلطانہ کیا کچھ کر رہے ہوں ان دنوں میں بہت کچھ کر رہی ہوں میں بیٹھنے والی انسان ہی نہیں ہے I want to know Ghazal you were so famous آپ کا Marvika character سب کے دلوں میں اس نے تو گھر کر لیا تھا you know ان کے بعد you were doing 3 سال اعتنگ آپ نے ہم تی وی کا مورنگ شو کیا تھا ہاں میں نے لائف سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا ہاں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اتے دور آ جانا مجھے لائف مجھے لائف میں ہاں ہاں چاہیے چانج بہت اچھا ہوتا ہے اور میری اندر سامینہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے یا کیا ہے یہ میری بہت بہت بڑا ایک اللہ کا تحفہ ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں میں وہاں explore کر کے خوش ہوتی ہوں اور مجھے میں پیچھے موڑ کے افسوس نہیں کرتی ہوں اپنی چیزوں پہ کہ ہائے میں نے کیا چھوڑا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت یہ جو ٹائم مجھے ملے تو بہت بہت بڑی محمد ہے اس کو میں کیسے گزاروں گی کہ کتنا بڑا پاور ہے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے گزارتے ہیں اور یہ اور یہ لوگ ڈاون نے تو پوری دنیا سے یہ امتحان ہی لیا ہے کہ آپ چینج کو کیسے ایکسپ کرتے ہیں تنہائی کو کیسے ایکسپ کرتے ہیں شروع شروع میں تو تھوڑا چی مجھے لگتا ہے تو belli لوگ ہمDE پوری تھے هکیز چ flights چیز سے نشک کرتے ہیں کوئی کیسے بیش کرتے ہیں پیدہ چیز ہم چیز مو کام لائے گزر آپ رات كل قل سب instinct اور اور آپ اس کا ریزلٹ نکال کے بار چیز کا تو جیسے کرونا شروع ہوا تو میں شروع شروع میں تو تھوڑا سا پتہ ہی نہیں چل رہو تھے کیا ہو رہا ہے مطلب کہ ہر طرف سن رہے تھے اتنی لوگ مر رہے ہیں اتنی میں یہ ہو رہا ہے کچھ دنوں تک تو مجھے نیدی نہیں آ رہی تھی سہی میں تو اپنا جانا سیلپھون لائف نیوز پر رکھے اور میں تکھیے پر رکھتی تھی اور وہ میرے کام میں الکل کے آواز آتی تھی اور وہ میرے کام میں سو جاتی تھی پھر میں نے بکھا کہ ایس نوٹ گوڈ وہ میرے اندر انگزائیٹی کا لبل بڑھا ہے اور وہ میری فایدی میں بھی آ رہا ہے انس کے آپ تھوڑا سے پریشان ہوتے تو آپ کا ماحول پریشان ہو جاتا ہے بلکل ایسے بھی ایسے بھی ماں کو وہ ایک خاص چگہ جہاں سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہاندل کر دیگے صحیح اگر ہم نہ بھی کہے اگر سمہاو یہ ہے کچھ کلچر میں ہمارے یا ایتھیں پوری دنیا میں ایسا ہے ماں کے ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کی اینکوئی کو سب لوگ ابزورب کرتے ہیں کہ وہ ایسے پریشان تو نہیں ہے صحیح مسکرام اور جو آپ آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ کے کھانے پکانے میں بھی آتی ہے آپ کے سفاہی میں بھی آتی ہے میرا تو کام ابھی ہی ہوتا زیادہ کھانا پکانا سفاہیاں کرنا سارا کلٹر ساف کرنا اس اس وقت ہے بہت اچھا ٹائم دلیا مطلب کہ بسائی سے ساری جو ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے بہت 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 بھی سید پار ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے روزا رکھتے ہیں مادر نیچر کا یہ روزا ہے وہ پیوری فائے ہو رہی ہے وہ کھلین ہو رہی ہے ہر طرف اتنا ہم نے اس کایل ہوявا تھا وہ رلیف لگتا ہے آپ نے کہتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اس لکڈاون سے کچھ سیت کے نکلیں گے یا وہی چال پر ہو گیا بس ایسا نہ ہو ٹا جیسے ہم رمزان آتا ہیں اور ہم بہت اچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں بھولنا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ کرونا یہ جو ہوا ہے سارا لوگڈاون اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لئے کہ اگر ہم نے اس سے نہیں سکھا تو ہم اور پرومز میں چلے جائیں گے فیوچر میں کیونکہ you never know اگدم سے ایک لمحے میں دونیا بدل جاتی ہے ملتا آپ دیکھے نا جو فرنس ہمارے ملتا میں چود چیز نس کرتی ہوں وہ یہ کہ میں فون آتا تھا غزل ہم لوگ آرہے ہیں اور سب بیٹھتے تھے چاہ پیتے تھے بڑا مزا آتا تھا بات کرتے تھے وہ چیز بڑا ملیس کرتی میرا بھائی ہاں پر ہے میرا بڑا بھائی ہاں رہتا ہے پھلکل فائی ملٹس کے برائی فہن ان سے ان کے بچے ہیں زہرے اب سوشل ڈسکنس کی کی وجہ سے ہر کو ہتنا بگا ہے کہ کیا کرتا ہے ان سے ملاکات نہیں ہو پا رہی میری تو تو آپ بڑا آپ کو value ہوتی ہے چیزوں کی جن چیزوں کو فار granted لیتے تھے ان کی قدر کرنے چاہیے میں کھانے کی اتنی قدر ہونے لگی ہے کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ کم از کم grocery کے لیے باہر نکلا جائے یا ابھی تو online ہو رہی ہیں لیکن جو shopper گروسری لے کر آتا ہے اس سے بھی بندہ کم کرے تو ہر چیز سنبھل سنبھل کے ہو رہی ہے کہ کوئی چیز آیا نہ ہو کوئی چیز آیا نہ ہو کوئی چیز آیا نہ ہو یہ امیزن چیز آ رہا ہے انسان سے کسی چیز کی value نہیں رہی ہے سپرفیشل چیزوں کی آپ سوچیں ہے نا بیسک بیسک پہ آگئے نا اور کھانا بھی ہم احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں چیزوں کو اور میں تو سوچ رہی ہوں کم بالکل میں تو سوچ رہی ہوں کہ اپنے جو بیکیار وہاں بیشتیبل گارڈن بنا نہیں تھا چیزوں نے کہ یہ بڑا ضلوری مجھے آنے والے وقت پہ ان دنوں میں جوڑا ہے آپ کجھے رشتہ زمین سے نیچر سوچوڑ نہیں ہوں جو لوگ خرید خرید کی بزار سے پاکٹس انہیں کیا پتا کر گاجر کیسے 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 بڑا پیار ہوتا ہے اگر آپ خود اگائے بہت بہت اچھا لگتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور کیا سیکھا تھا یہاں آکر جب پہلے پہلا سال کیسا گزرہ تھا پہلا سال جو ہے میں جب پاکستان میں تھی تو میں بہو زیادہ کام کرتی تھی میرا کے حوالے سے کیونکہ شاہر دوموں کو اتنا زیادہ نہیں پتا ماننگ ہے ماننگ شو میں تو آپ کا کوئی دن off ملتا ہی نہیں ہے ماننگ شو کے علاوہ میں دن میں 8-8 درست میری ویسے ورز ہوتی تھی ماننگ شو تو ایک پارت تھا میرا چھوٹا سا لیکن میں اوڈیو کا کام زیادہ کرتی تھی دوکیمنٹریز کی دبنگ کمرشلز کی ویسے ورز ہوتی تھی اس میں بہت بزی ہوتی تھی تو میں نے بہت مزیدارے کام کیا جب میں یہاں پر آئی تو ایک سال تک تو میں نے وولنچر ورک کیا مختلف جگوں پر اس میں ملتی کلچرل کاؤنسل تھی تھی اس میں جو ہے وہ پورے جتن بھی دنیا بھر کے جو کلچرز ہیں ان کے لئے شوز اورگنایز ہوتے تھے اس میں میں وولنچر کرتی تھی اور اس کے بعد پہ میں نے کچھ ایک تیو چانل تھا ہمارے گھر پاس وہاں میں نے جوئن کیا اور وہاں ان دنوں میں الیکشن کی کیمپین ہوئی تھی تو وہ میر کے ساتھ تھوڑا کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد پہ میں نے فائنلی ری جو مجھے سب سے زیادہ مزایا وہاں نے ہمارے اریا کا اس کو جوئن کیا وہاں پہ بہت مزیدارے کی شوز ہوتے تھے وہاں میں کام کرتی تھی تو اتنا مزا آتا مجھے لگتا تھا کہ میں پھر سے کنیکٹ ہو گئی اپنی میریہ سے اور اس کے بعد پھر ایک سال تک تو یہ چلتا رہا پھر تھوڑا سا یہ ہوا فیل کہ وہ تو on and off ہوتا تھا پھر میں نے سکول جوائن کر لیا سات سال میں نے سکول میں کام کیا مانچسری میں مانچسری میں مانچسری میں وہاں پر بچوں کے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بچوں کے ساتھ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کام کر سے کام کرند پہ اور سابر بھی آتا ہے چیزوں کے ساتھ کیسکے کچھ ساتھ کیسکے مجھے بچوں کے ساتھ امرے بچوں کے ساتھ اور اور ڈیفرنٹ بچے واقعی سن بھی تو ہم ایکی طرح کی وہ دیکھتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ کلچرز ان کی اپنی اپنی بچوں کی آدتیں بچوں کی باتیں ان کی اپنی سوچ کوئی بچہ کسی چیز کو کسی طرح سے لے رہا ہے تو اتنا مزا آتا تھا مجھے جل آپ تو ریڈی ہو گئے اور لکھنے کے لئے اے کاش میں لکھ ستی ایتنی میں لائک نہیں ہوں اچھا جیسی پر ہوتا ہے لیکن آپ بات تو کر رہے ہیں انتنے عرشے سے آپ انتر ایک کرے ہیں لوگوں سے بات کرے ہیں شو کیا دین سال اعت کیا لبزوں سے تو دوستی ہے میں نے ایک دراما لکھا تھا لیکن وہ تاپ تھا جم میں آرہی تھی اس وقت میں نے Mothers Day special ایک play لکھا تھا جس کا نام تھا اچھا 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 یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہاں سے ملجی کلچرل یہاں پاکستانی رہتے ہیں یہاں پاکستانی رہتے ہیں کچھ کنفیجن بھی ہے کیونکہ جب بچوں کے اب برگنگ کی بات آتی ہیں بہت سارے کنفیجن آتے ہیں بہت کچھ لکھا آپ بھی یہاں رہتے ہیں اچھا جب آپ کو کام کر رہی ہوں گی آپ کو شوشل بار کر رہی تھی اس وقت تو آپ کو hands on لوگوں کی پروblem دیکھنے کو اور محسوس کرنے کو I think that you can write better than I can I wish ان کے ساتھ میں نے بڑا اچھا ٹائم کو زیادہ جو سیدیرز ہیں یہاں پر ان کے لئے میں والانٹر کرتی تھی ان کے پاس اتنا کچھ ہے بتانے کو ان پر تو پوری ایک سیریز بن سکتی ہے لیکن ایک لیسک آپ جو جیسے آپ دیلی لوگوں کو ملتی ہیں اس کے داری لکھے اس میں پر وہ چیارکٹرز بندے جائیں گی وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کے دیالوجز بندے جائیں گے سو اگر کوئی رائٹر آپ کے ساتھ کام دے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو اس طرم نی اس طرم لکھولا ہے لیکھیں پاکستان آئی کیونکہ یہاں سمینہ جی اتنا زیادہ میڈیا کا کام بھی نہیں اور پاکستان کبھی آئی میں دوبارہ تو پھر میں ضرور کچھ کروں گی کیونکہ وہاں سپورٹ سسٹم بہت سرونگ ہے لیکن یہاں کی کہانیاں بہت ضروری ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کے لیے کیونکہ توی جنیا میں باکستان نہیں بستے انفیکٹ یہاں ترونٹو میں آپ کانا جانا رہتا ہوگا یہاں پر جو ہوملیس لوگ ہیں ان کی اتنی مزی مزی کی کہانیاں ہیں میں تو صرف اس لیے جاتی ہوں کہ کہیں ساید پر بیٹھ جاتی ہوں ان سے باتیں کرتی ہوں یہاں پڑی لکھے لوگ ہیں وہ جو ہوملیس ہیں وہ درگ ایڈک ہیں کیوں مانگتے ہیں بہت کچھ ہے بہت کچھ بتانے کو ہے بہت کچھ بتانے کو ہے یہ بہت کچھ بتانے کو ایک اور دنیا ہے انہائی تی کورونا کے بعد تو کہانیاں اور نکل کر آئیں پرس ورل کے اندر ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کو مشکلات ہوں گی ہم سمجھتے تھے کہ یہاں تو اتنی فسیلٹیز ہوں گی یہ می کھے ہوگی کچھ ہوتے ہیں یہ فرس ورل میں ہوملس بھی ہوتے ہیں بگرز بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنھیں زندگی کی ضروریات وہ نہیں ہے صحیح بات اور وہ شئر ان کا دھیان اگر کر رہے ہیں تو وہ بہت خوشکسمت ہے اور نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایڈکو دھشکہ لکتا ہے آپ سے مجھتے فرس ورل میں کبھی ایسا نہیں ہوگا صحیح حالانکہ یہ ہمارے ہمارے ہیں یہ ہمارے 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 ہیں ہاں لیکن وہ وہ نہیں جاتے ہیں کچھ تو ایسے بھی ہیں ہاں اچھا بھائی چاہرہاں ماشاللہ بڑا ہوں گیا ہے بہتے کے بڑا ہوا جب ہی تو میرے اندر یہ کرے جائے کہ میں بہت مس کرتی تھی میں مرنگ شو جب کرتی تھی میں مرنگ شو کرتی تھی میں ایکٹنگ کو زیادہ مس کرتی آپ کو پتہ ہے میں لوگوں کی انتریکشن کو زیادہ مسکردی بھی ان سے بات کرنا میں رسپے نہیں جاتی تھی مارنگ شو کی جو بھی وہ طوپک ہوتا تھا اس پر بات ہو رہی ہے تو جو بیٹا تھوڑا سا انڈیپنڈنٹ ہوا تو میں نے پھر میں نے سوچا کہ اب this is the right time اب مجھے کچھ نا کچھ ایسا تریقہ کرنا چاہیے جس اپنی لوگوں کے ساتھ انتریکٹ کر سکو تو آیا میں ہے کچھ ایسے لگتا ہے کہ اہم ایک ایک عاطف بلیدہ یا ایہے نہیں مجھے نہیں لگتا وہ تو میرے ہزمن اور وہ دونوں اتنے ایسے جو برایویٹ تایپ کے انسان ہیں کہ مجھے جو سب سے زیادہ کومنٹ ساتے ہوں گے اپنے ویڈیوز پر وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیمیل سے مل بائیں اپنی بیٹے سے اپنے ہزمن سے کہ بار بار کہتے ہوں کہ ضرور نہیں کہ ہر پولک فگر کے فیمیلی ہے وہ میڈی پر آیا کیا شوق ہے آئھا کیا شوق ہے رائت ناو ہی اس انتو اقاونٹنگ تو بس وہ جو انیلیتکل مائند ہوتا ہے اس کا وہ اللہ ساید بہت سٹرونگ ہے اچھا لیکن یہ کہ مجھے کافی گاید کرتا ہے کوئی ایستیتک سنس کی کوئی بات ہوتی ہے کچھ تو بتاتا ہے ماما یہ چیز زیادہ اچھی ہے تو وہ جین اس کے اندر کیونکہ میرے ہزبین بہت بڑا آرٹ لور ہے بہت بڑا آرٹ کو ادمائر کرنے والا تو وہ چیز آئی ہے آئان کے اندر ابھی تک شاید اس نے ایکسپلوڑ نہیں کیا یا وہ تھوڑا اپنے شیل سے باہر نہیں نکلا ہے جیسے میں بہت بہت شاید تھی اچھا مجھے تو ٹی وی نے اپن اپ کیا اور ہو ستا ہے اس کے بھی کوئی آجائے جو اس کو اپن اپ کریں سروری نہیں ہے کہ آپ تم جانبا آرٹ وی لیکن دوستک اگر آپ کے اندر ہے اپنی آرٹ اب ہمارہ جانبا ہے آپ کے اندر ہے آپ کے اندر ہے اپنی آرٹ کو پسند کریں سروری ہے آپ کی لفظوں سے دوسری ہو آپ کھائیں پہت کریں سابشاری پہنے آپ کو پسند کریں آجائے آپ کی رائیٹنگ سکلز بہت بہت اچھی ہیں اچھا ہاں لیکن کہ یہ جو آپ محسوس کرتی ہو وہ سکتا ہی آپ کا بیٹا جو ہے لیکن لیکن اس کی life ہے اس کی مرضی ہے میں نے جہاں تک کوشش کی اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لئے میں نے ایفرٹس کی لیکن اس کو کبھی نہیں کیا کسی چیز کو نہیں کیا وہ گیٹار بہت اچھا بجاتا ہے کی بورد اچھا بجاتا ہے لیکن بہت موڈی میری طرح دل کیا تو کیا نہیں تو مہینوں گزر جائیں گے تو کبھی ایم بوز نہیں کیا جو اس کو اچھا لگتا ہے بوز نہیں کیا تو اندینوں میں آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ اگر آپ چینل یوٹیب کا چینل آپ چلا کر رہے ہیں میں کیا روز ریکارڈن کرتی ہو یا روز ریکارڈن کرتی ہو میں میں ٹوائس و ویک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کا بھی بڑا کام ہوتا ہے بڑا کام کیونکہ کیونکہ بڑا کام ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ نیچر کو ایڈمیر کرتی ہوں کھانا پکاتی ہوں سفایاں کرتی ہوں باہر واک پہ جاتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جوری بناتی ہو ہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی ہاں مجھے پڑا مزا آتی ہے مجھے اگر کبھی اب ٹائم ملا تو اب میں سوچتی ہوں کہ جتنے چھوٹے موٹے شاک ہیں پوری ضرور کرنے چاہیں تو سکلپچرز بنانے کا بڑا شاک ہے مجھے چھوٹے چیزیں چھوٹے چیزیں اب آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے ایک پیدنٹ بڑایا تھا بہری نیس یہ institیر ہے from from it's a figurative کچھ کچھ ہمارا منجوٹرو سے کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ آپ کو دینسگ گرل ہاں دینسگ گرل لیکن بس میں نے بنا لیا یہ عمل کیا ہے آپ آپ میرے پاس کافی چیزیں چھوٹی بوٹی ہیں لیکن کبھی ایسا کیا نہیں میں بناتی ہوں میں فرنس کو دے دیتے ہیں I think it's time کہ پیٹر شود سی اگزیبیشن کرنا سوٹیہ پینٹنگ بھی کرتے ہو دیو تو پینٹ آرسو میں نے پینٹنگز بنایے لیکن اس کے بعد کافی بڑا گیپ آگیا میرے میرے بیسمن میں پڑی ہوئی ہیں میری پینٹنگز I think یہ وقت ہے I think پھر سے برش سے اور رنگوں سے دوستی کرنے میری بہت دوستی ہے میں بلکل مجھے بڑا مزاتا ہے کالرز میں دیکھتی ہوں تو میں دیکھ کر خود ہی اس کو بنا لیتی ہوں کوئی کالر اگر میں دیکھو اس کی مکسنگ کر کے سب وہ چیز جو وزن میں ہوتا ہے وہ لے آتی ہوں اس پہ کینوز پہ لیکن ہی کہ موڈز تو پینٹنگی ایسے کرتے ہو کہ بہت خاص طریقے سے بنتا ہے پھر اس کو سجاتے ہو اور پھر سے بہت دیکھتے ہو پھر سے بہت دیکھتے ہو بہت شوق ہے مجھے میری بہت دیکھر کوئی مہمان آجائے تو بس مجھے لگتا ہے کہ ان کو میں جو ہے بہت اچھی طرح انٹرٹین کروں بہت مزاتا ہے تو کیا کیا پکاتے ہو دنیا کی مختلف کیزین بہت اچھا لگتا ہے مجھے کیونکہ ہمارے کھانے کچھ کھانے بہت اویلی اور یہ وہ ہمارے گھر میں نہیں پکتے ہیں بہت اچھا ناویل Digi جو دوبتی ہوئے سر ہم گیا کہ اس کو بھی کہ ہم نے بھون بھون کے کھانے بنانے کی آدھر بہت مسائلے ڈالنے کی آدھر تھی ہمیں تھوڑا سا اپنی سہید کے لیے کچھ سمپل کھانا بھی ضروری ہے اس میں سیلرڈز ہوں اس میں بہت سمپل سٹر فرائز ہوں جو جلدی بن جائے تو میں اپنے یوٹیب چینل پر بھی میں انھی چیزوں کو پرموٹ کرتی ہوں ہیلتی فوڈ کو ہلتی لائف سائل کو کیونکہ سامینے جی صرف یہ ہی نہیں کہ ہم ہلت ہمارے کھانے بہت ہے ہاں تو کھانا پکانی vem کھانے والی وچاہی ہشار ہو جاتا آکھا کٹیafe Learner ہمارے کھانے یا ہمارے ہشارات چکا کے سانی کھانا بلانے حses واقی تغی escal deixe یہ بیرانی اگر اور کوفری لے لیں یا کئی bھی اور ما یہ کھانے آپ کا وقت چاہتے ہیں اور اگر جاتے ہیں فریشی پیسے ہوئے نہیں اگر ہوں گے مسالے تو وہ بات نہیں بنے گی بالکل لیکن مجھے والدہ تو سب کچھ فریشی بنا گئے تو سب کچھ پیسے ہوئے مسالے ہوتے ہیں اور بڑا ٹیسٹ آتا تھا اور وہ ہماری جو نیہاریاں ہیں اور پائے ہیں اور شاوی کباب ہیں یہ سب ڈیمان کرتے ہیں کہ آپ کچھ کریں اگر وہ بات نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح اگر وہ بات ہے اگر وہ بات ہے اگر وہ بات ہے جس میں آپ کو بات کریں اور باقی ساندھی سے بات کریں ہاں ایسا ہی ہوئے بیکنز کے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم مزی کی چیزیں بناتے ہیں جو پورانے بچپن سے جو ہے تیسٹ مائن میں بیٹھا ہے اس کو تھوڑا سا اگر سندھ کے کھانے تو مجھے بہت پسند ہے اہاں ایسا ہم فرینز اور جب وہ جھینے جھینے کی بلیانی جیگا 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 یا مچھلی کی بریانی آیا جیگا ہماری دوست ہیں ان کی بیگم بہت اچھا کھانا بناتے ہیں اچھا آپ کو یہ سارا سیچیشن ٹھیک ہو جا ہے پھر آپ آئیں میرے گھر آپ کو بڑے گھر ہزے کھانے بنا کے کھانے کھانے بنا کے کھانے سندھی کھانے اتنیل ازیز ہوتے ہیں اور آپ کی جو چاور کی روٹی ہے اور جو پلہ مچھلی ہے اور امیزن بیگم بیگم بہت اچھا ہم نے یہ کھانے 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 ہیں ہمارا ہے میرا تعلق ہے سندھ سے کیونکہ ہم بچپر میں میں تھوڑا سا تھوڑا سا گروہ اپنوی مو مالا باد میں اور میرا یہ ہے کہ میں کراچی میں زیادہ ہاں میرا کراچی میں زیادہ لیکن کچھ ہر سے ہمارے والد ورالدہ سندھ میں اچھا میرا یہ ہے کہ میری میرے کاراچی الی سندھی بولنے والی تو وہ بالکل دفرین ایک سند کے ساتھ میں بولتی تھی تو وہ ہستے تے سندھی بہتر دبان ہے غزر میری زبان ہے سندھی ساری زبانیں میری زبانیں میری ہیں سمینہ جی بولنے والا میتھا ونا چاہیے ہے کہہہ very well said کتنے پیاری بات کی ہے بولنے والا میتھا اگر آپ دل سے بولتے ہیں تو میتھا بولتے ہیں آپ کتا پیارہ بولتای ہیں آپ کتا میں بہت بڑی فین ہوں اور اگر آپ کو لوگوں کی قدر ہے میں چلبریٹ کرتی ہوں انسانوں کو میرے لئے ہار انسان مکمل کائنات ہے بالکل اس لئے میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں میں جنوانلی سچے دل سے میں عزت کرتی ہوں اور پتہ ہے فیل ہوتا ہے آپ کوئی چھپا ہی نہیں سکتا ہے فیل ہوتا ہے اگر آپ کو مطلب I believe in these things کہ آپ کو پوزیٹیو بائی جاتی ہی آپ کو اچھا لگتا ہے کسی سے بات کر کے آپ کو اچھا برا لگتا ہے کسی سے بات کر کے یہ نیچول چیزیں ہیں اور یہ وقت ہے پتہ اور ان دنوں میں میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے اپنے روایوں پہ بھی کہ ہم جو گھر میں جو ہیٹ کرتے ہیں لوگ جو آپ کو ریسٹران میں آ کر آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو کھانا سرف کرتے ہیں بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں جو بھی آپ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں جو آپ کے سیٹ پے لوگ ہوں جنہوں جو آپ کو چاہ پلاتے ہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں جو آپ کا پریسٹری کرتے ہیں وہاں سے شروع ہو کر پہار کے دنیا میں وہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں وہ جو سٹاف ہیں ہاں ڈاکٹر میں ہم تو گند کرتے ہیں وہ ساپ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ پیار سے نہیں پیش آتے ہیں جو ریسٹرون میں جاتے ہیں رویہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ رویہ آج پیشل دنوں تو ہمارے ہاں بہت تتوپان اٹھا تھا کیونکہ گھرے لوم ملازموں کے اوپر تشدد ہو رہا تھا اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ ان دنوں میں لوگوں نے کتنا آپ کا خیال رکھا ہے اب ان لوگوں کو تھوڑی بہت ہم سب کو قدر ہوئی ہے کیونکہ جب ہر کام خود کرتا ہے نا چیزوں کی نا کیونکہ ایک کال پہ آپ کی چاہ کی پیالی ہا جاتے ہیں بلکل بلکل تو کتی آسانی ہے کچھ پانی کا گلاس کچھ لوگ تو خاص عرپے مرد حجرات اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتے بلکل اور مجھے لگتا ہے کہ صرف انسانوں کی تو قدر ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمیں اللہ تعالی کی ہر جو ہمیں نعمتیں ویلی ہیں جنکہ ہمیں فرقرانٹک لیتے ہیں یہ ہوا فضا ہر چیز ان کی بھی قدر کرنی چاہیے یوں میں اس وان کی اتنی قدر کرتی ہوں کہ مجھے کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے چاہے بنا کہ مجھے کبھے اسری کر دو کہ یہ دے دو وہ پکڑا دو تو کھانا بی بناتے ہیں ہمیں بھی کھلاتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ناشتہ ہم سب مدر سے کھاتے مجھے وہ سب کھاتے ہیں شاید ہم ہم دوسرے کی ہلکہ ہمیں ہمارے اس جا پیرای beleیشنشپ ہے اور یہ ہی ہے یہ جو یہ جو پارٹن شپ ہے ایک ہا ہی یہ ہی شیئر کرنے کیگئے آمی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پارٹن شپ کے فلیور کو ہمیں محسوس نہیں کرتے ڈیفرن رشتوں کی جو فلیورز ہیں کیونکہ ہم اپنی طابوس میں پھسے ہوئے ہیں ہم اپنی سوشل سیٹ اپ ہمارا ایسا ہے کہ اگر اپنی اپنی دیوی کے ساتھ بہت پیار سے پیش آئیں گھر میں تو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پتہ نہیں ہم کب نکلیں گے اور ہم کب کب کھول کے جیئیں گے کتنا پریشر ہے مرگوں کے اوپر بلادارے گا وہ زاہر نہیں کرتے پیار یہ ساری باتیں زاہر کرنے والی ہیں اور یہ نیچرل فینامینا ہے ہم سپاہر وہ زاہر کرنے والی ہیں ساہر وہ بچوں کے ساتھ ہو یا بی بی کے ساتھ ہو یا بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ ہو دور دور سے پس گردہ محلانے میں کیا مزا ہے صحیح ہے ایکسپرس کرنا چاہے میری امی جو انا میری امی یہاں پر آئیں تھی میں اور میرا بھائی جو ہے وہ ہم we are 9 siblings تو ہم دولو جو ہے میرا بھائی اور میں آخری بچے ہیں تو امی کو بڑا شوق تھا کہ میں ان کے ساتھ کچھ ٹائم گوزاروں تو وہ کافی لیٹ ایج میں آئیں تھی ہمارے پاس تو جب وہ آئیں تھی تب ہی جو ہے بڑا بڑا تھوڑے در کے بعد کب کیونکہ وہ یہاں آئیں تھی کیونکہ وہ یہاں آئیں تھی کہ ان کی یہاں یہاں پر death ہوگی تو لیکن 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 ہمیں بھی درہ ایک ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا مکہ ملا اور آپ کے مالے تو تو I was very young تو ہمیں کے ساتھ بہت ٹائم گزارا تھا میرے ساتھ رہتی دی پاکستان میں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ تو ایسے بھی ماں باپ کا انہا کی دوستی ہوتی ہے وہ بڑے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکل چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک عجیب سا ان کا رلیشنشپ بن جاتا ہے تو میں جو بات کر رہی تھی میں تو سی اموشنل ہو گئی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ امی جو ہے نا وہ ایکسپریس کرنے کی ہماری بات ہو رہی تھی امی کے ساتھ میں بڑا ایکسپریس کرتی تھی ان کو حق کرنا ان کو گودھ میں لیکنا اور یہ تو ایکسپریس کرنا چاہیئے جو آپ کہہ رہی تھی پھرکو کرنا چاہیئے ایکسپریس ہماری لائف جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تا نہیں ہے نا تو جتنا وقت آپ گزارتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بتائیں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کے ساتھ باتیں کریں یہ بڑا ایک گفت ہے میں تو توفہ سمجھتی ہوں میرا بیٹا بی آتا ہے نا حق کرے گا مجھے ماشاءاللہ سے کافی لمبا چوڑا ہے تو وہ زور سے دبوچتا ہے نا تو آرام سے کہتا ہے کیا ماما مجھے کرنے دو مجھے پیار کرنے دو آپ کو حق کرنے دو تو اچھا لگتا ہے اب میں فیل کرتی ہوں کہ میری امی کو کتنا اچھا لگتا ہوگا ہاں you know my mother passed away last year اچھا اس وقت جب جب میں انہ بدا کر رہے تھی واقعی ان کو حوالے کر رہے تھی انہ کے سپورت کر رہے تھی تو مجھے انہ برامل مجھے کتنا مس کرتی ہوں you know and and i decided کہ ان کے پاس زیادہ وقت جا لوں اس لئے میں last year یہاں آئے پھر جا کے کام کیا پھر آگے and i am so blessed کہ جب یہ lockdown ہوا ہے تو اور میں اپنے بیٹھیوں کے ساتھ پھر اچھا نا اچھا یہاں یہاں میرا بیٹا یہاں پہ میرے husband اس کو بھیج رہے تھے بہت چھوٹی سی ایج سے پھرنے کے وہ گرے سی میں تھا تو میں نے کہا کہ اچھا اور ایک ہی بچہ میرا میں بہت زیادہ اس کے ساتھ ہی موشنل ہی بے اٹیشتی ابھی بھی ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ چاہوں گی تو پھر سرا سن میں جو ہے وہ سارا سلسلا بنا اور مجھے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں آئی یہاں پر میں نے اس کو ایک بہت ہی تندر ایج ہوتی ہے ڈیلی کے بچہ اس ایج میں بہت ساری چیزیں وہ نہیں نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے تو میں نے اس کو جو میری پیرنٹس نے ڈیلی کامل میں ہم بھی اسی سیکھنے بھائی ہے پیرنٹنگ تو ہم اسے رول ہاتی نہیں لیکن یہ کہ روز نہیں باتل شکھتے بلکل لیکن ایک چیز میں اپنی پیرنٹسو سی جو ورسے میلی نا وہ تھی انسانوں کی قدر کرنا اور پوزیٹیوٹیمٹی میں چاہتی تھی یہ دونوں چیزیں میں بچے کے اندر کونٹ کونٹ کے بھروں کہ وہ انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں اور وہ ہر چیز کو پوزیٹیف طریقے سے زندگی کو لے بلکل کیونکہ ہمارے پاس دو آپشنز تو اللہ نے کتنا بڑا پاور دیا ہمیں کہ ہم کسی بھی سیچویشن پر وائنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو خوشی خوشی آگے لے کر اور اس کا سولیشن ڈھون سکتے ہیں بلکل تو لائف is too short ہمیں اسی طرح سے اچھے طریقے سے گزانے ہیں اور اگر آپ پرابلم سولور بن جائے نا بلکل بجائے پرابلم گیور کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمشکلات پیدا کرتے جاتے ہیں ہاں اور اپنے لے بھی بلکل جو ہمیشہ آسانیاں جونتے ہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں دوسروں کے صحیح اور کتنا 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 لیکی ہیں وہ انسان جو سوسائیٹی میں کوئی بہتر چینج را سکتے ہیں اپنی ذات سے نکل کے کچھ کسی اور کے لئے کچھ کر سکتے ہیں میں تو شکر ادا کرتے ہیں جن لوگوں بلک تلفون بھاپ کا انجن جب 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 جہاز یہ ان لوگوں کا شکر ہے کہ ان کے دماغوں نے سوچا اور انسانیا پیدا کی یا جب جب یا جب یا جب یا جب ہم ہر چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتے ہیں میں سیریسی شکر ادا کرتے ہیں آپ نے سوچا اس کے بعد ہمارے زندگی آسان کر دی تو ایسے لوگوں کا بالکل شکر ادا کرنا چاہیے اور سکھنا بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کچھ ہمیں بھی کچھ ریسرچ زیادہ انوست کرنا چاہیے اندنوں پاکستانیوں کے پاس پوری دنیا کے انسانوں کے پاس یہ موقع ہاتھ آیا ہے کہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں نالج بڑھا سکتے ہیں کتابیں پر سکتے ہیں اور اتنا ٹیلنٹ ہے سمینہ جی ہمارے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہاں پر آپ بیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کو سئی گایڈلین ملے ہمارے پاکستانیوں کے دماغ بہت زرخیز ہیں اگر وہ اچھلی اب آپ جاتے ہیں جب اندسٹریل وہ لگتی ہے اگزبیشن پاکستانی دماغ کتنا کریٹیو ہے اور پتہ ہے پیار کرنے والی لوگ ہیں بہت انس کے آپ کو سپورٹ کرنے والی لوگ ہیں مجھے مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ جوگاڑ کریں پاکستان بہترین جگہ کوئی چیز بہج دو ان کے پاس اس کو چھیک کر لے صحیح اپنے گھر میں مجھے پی جوگاڑی کوئی چیز خراب ہو کچ ہو آیاں کہیں گے پاپا ماما سے کہو کچھ نہ کو جگاڑ کر لیں گے ایدیو پیار کرنے ہم لوگ کیسے کیسے حالات سے نگل آئے کیا کیا مجھلات بزری ہیں کسے کیسے ماندشیں کدرانیں ہمارے کام پر ہمارے کام پر ہمارے کام پر جیسے زیولک کے زمانے میں سارا کازمی اور صدیقی اور ہمارے ان جیسے بہت سارے اور دریکٹرز وہ نوڑ لے تریکٹر نور و رودہ شاہ نے کیا 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 باتیں صحیح ہم لوگ ہم راستے ہم راستے دھوڑ لیتے ہیں بلکل کیا بہت رہے آج کر آہ پڑتی تو میں میں بتا ہوں آپ کو میں بہت موڈی ہوں میرا جب دل کرتا ہے پہر میں پڑتی ہوں اور مجھے biographies بہت اچھی لگتی ہیں اور autobiographies بہت اچھی لگتی ہیں مجھے ٹرہیلنگ کے حوالے سے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے ٹرہیلنگ کا بڑا شاک ہے کچھ جگوں پہ میں گئی بھی وہ بہت بہت اسم لگتا ہے ہے نا کہ اس جو میں سوچتا ہے میں بند کروں اور میں آنکھیں کھولوں اس جگہ پہ موجود ہوں ایسا ہو جائے جو شخص اتنا کچھ سیکھ رہا ہے اتنا کچھ جاننا چھا رہا ہے اتنا کچھ جاننا چھا رہا ہے جو شخص اتنا مزر مزر کی کھانے بناتا ہے وہ تو پروسس سے گزردے بہتا آپ تو پروسس سے گزرنے کے عادی ہو بڑا مزا آتا ہے صورا رہا ہے اب مموشی رہا جب کیا کندا میں رہ رہی ہیں اب کسی اور کنٹری میں جاؤ اس کو باگ سکر کروں وہاں رہون اور میں بیٹے کو باگاہ تایتی بھی ہوں اب یہ بہت تہا ہے آپ کو چند طرح رہا ہے وہ پڑھای پڑھائی پڑھ کر لے گا پھر سکھے ماشاء اللہ اتنا بتاع پڑھائی جو شخص انجاد کر لیا ہے ماشاء اللہ مجھے اپنے پیارے لوگوں سے کنیکت ہوں مجھے اپنے پیارے لوگوں سے کنیک ہوں کچوں کی درمیداری ہوتی ہے بہت کھا ہوتی ہے اپنے بارے میں کیا ڈسکور کیا بہت کچھ ہر میں دن آپ کوئی نئی چیز ڈسکور کر رہ ہوتے بہت کچھ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں اب جو ہے اس وقت لوگ ڈاون کی پیریٹ میں تو خود سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے بہت کچھ میں تو خیالوں میں بھی باتیں بہت کچھ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے کمیونکیٹ کرتی ہیں لوگ کہیں گے پاگلے لیکن یہ کہ میں ان سے بھی جوڑی ہوئی ہوں میں سارے رشتوں سے مجھے جوڑ کے رہنے بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے سسرالیوں سے باتیں کرنا بڑے پیارا سسرالے میرا ایسا ہے سارے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ رہتا ہے اپنی ذات کو کیونکہ پتہ ہے جب آپ خاموش ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹن بات ہے جب آپ خاموش ہوتے ہیں تب ہی آپ کا برین جو ہے وہ کریٹر ہوتے ہیں یہ خاموش ہونا اور صرف سانس لینا چھپ کر بیٹھنا بہت ضروری ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ جو رہنے بچے اگر آپ نوٹ کریں کبھی کبھی بچے بلکل اور بہت خاموش ہوتے ہیں اور ہم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاموش بیٹھیں اپنے آپ سے بلاقات کریں بات کریں مجھے بڑا sorry مجھے لوگ وہ وہاں ہوتے ہیں ساتھ میں گروپس میں مجھے اکیلے وارا چھلتا ہے اور اس وقت وہ میرا سب سے پیارا ٹائم ہوتا ہے آج کل تو میں فجر کے بعد میں وارا چلی جاتی ہوں اور ہر چیز کو دیکھتی ہوں ایک ایک چیز کا شکر ادا کرتی ہوں اپنے آپ سے بات کرتی ہوں اور مجھے پھر میں خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتی ہوں کہ مجھے اپنی اس عادت کو چینج کرنا ہے میں ایسے کیوں سوچتی ہوں میں یوں کروں ہوں تو اتنا ٹائم ملتا ہے جب آپ اکیلے جیسے آپ نے کہا تو بڑا ایک بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے غزر آپ نے دیریکٹ بھی کیا ہے خود ایک لے کیا تھا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ ایک دیریکٹر بن کے اُغریں گی اور کام کریں گی ایڈا نو مطلب میں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میں بہت ضروری ہے میں فلو کے حوالے چھوڑنے والے انسان ہوں جو مجھے آتا جاتا ہے سمجھ آتی جاتی ہے حالات ایسے بنتے جاتے ہیں اور پھر میں مجھے لگتا ہے کہ this is the right time پھر میں وہ کر لیتی I think we need more ہماری fraternity کو ضرورت ہے اور خواتین کی سرسی ڈریکٹر خواتین کی کیونکہ آتی خواتین کا خاص طریقہ ہے اگزابیہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا ڈشوز کو سوچتے کا اور آپ نے بہت قریب سے کام کیا ہے ایکٹوزم کیا ہے آپ جس طرح سے پلی بڑی ہیں جس طرح سے اگوبری ہیں اور اپنے آرٹ اپنا ہماری سے لے کر آج تر I think i think جس طرح آپ ڈریکٹ کروں گے جس طرح آپ کا ہانی کو سمجھو گے i think وہ بہت ضروری ہے کہ آپ آئیں اور دریکٹ کریں پہلے میں آپ کو آسسس کروں گی ایسی VAJI سوگا میں بہت بہت rum بی چھوٹی لی تو آپ جب پاکستان چاہیں پوزی گا میں آؤں گے آسسس کروں گی آپ سے سیکھوں گے پہلے میں نے feel کہ اور روی مجھے لگ رہا ہے کہ در ایک منتظر دیکھنے اور تکرائی کرنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہیں آپ کو تو کرنا چاہیے ہاں انشاءاللہ دیکھو آپ میں بھی 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 در ایسے چیزیں میرے سامنے وہ کھلتا جائے گا جب وقت ہوگا ہاں بس ایسی ہی ہے مجھ جیسے لوگوں کو سیکھنا ہے پہلے تو آپ سے پھر اتنا بڑا کام پھر کرنا ہے اب یہ بتاؤ کہ جب رابطہ ہم سے باہر ڈکھ لو سب سے پہلے کیا کرو سب سے پہلے یہ بیسے بڑا سوال ہے سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسیسری لی جائے وہ ماحول کو خراب نہ کریں بلا بجے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گاڑی نکالتے ہیں دھوان پہلاتے ہیں ان چیزوں سے تھوڑا سا کیونکہ اب دیکھیں اس وقت بھی تو ہم گزارہ کر رہے ہیں ہر پندرہ دن میں ایک دفتہ صرف گروسری ہوتی ہے تو ہر دوسرے دن کیوں جایا جاتا تھا باہر کار پول کرنا چاہیے ٹھیک ہے رسورسز کو جو ہے وہ سنبھال کے چلانا چاہیے کیونکہ صرف ہمارے لیے نہیں اللہ تعالی نے پیدا کی یہ سب چیزیں ان پر سب کا حق ہے صرف ہم جو لے کر آ سکتے ہیں انہی کا تو حق نہیں ہے ہم اتنا ہی لے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے تو یہ میں آہی سا ریلیزیشن ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں صرف ہمیں ضرورت ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اور اٹھیک کہ غزر اب وقت آگیا ہے سٹائکلے نکال لے کھا سوری؟ سٹائکلے نکال لے کھا پھر سے سٹائکل پہ جانے کا پہلے ہمارے بچپن میں امق ہمیں komm Paddi ہم سٹائکل پہ بہوچ ہاتے ہاں اچھا hyper cycling bo na cycle آپ نے سا زماجی کارائی آپ جو چکل کریں جا کہ اسی کنت جو سا زماجی قدر حس 였 جی وجاہ پیدل میں تو یه شخص dia کو پاچ کنت کی ouais پیدل کر سکتے ہیں جو سا زماج neuen Soivers جانے to بلک lengths آپ آپ سا زماجی شخاص اور یہ صرف ایک محور کریں جاشو برستاری ہے لیکن ہم اپنی ملکوں میں بھی اس طرح سے نی کاراچی میں لوگ ساکلوں پر آگئے ہیں نا اچھا ہے ہاں تینہ رشتہ دونوں بتا رہے تھے کہ جو مارا سی ویو ہے وہاں ساکلوں پر نظر آتے ہیں اور بھی لوگوں نے ساکلیں نکال لئے ہیں انہوں نے نکلی ہے تو تب ہی خیال آیا صحیح ہاں رگلر ہو جائیں سب چیزیں چھوٹے موٹے کام جو آپ کے کرنے نکلے اپنے ساکل پر مجھے تو ساکلیں ہی پسند ہے لیکن پولوشن کی وجہ سے ساکلیں ہماری بند ہوگی تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے گاری نہیں نکالیں گے تو پولوشن کام ہو جائے گی بلکل بلکل چھوٹا 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 چھنج بلکل خیال اکھے چھوٹی چھوٹی چھنجز وہ بڑا بڑا چھنج لے آتی ہیں بلکل اور میں بہت سے یا رہی ہوں جو آپ کے سارے خواب ہو رہے ہوں آپ آپ کے موڑی اور آپ کا ببل ہے بلکلos ہزاروں خواہشیں ہی ہیں ہر خواہش پر دم نکلیں اور ہو پڑھیں اور لکھیں اور گریکٹ کریں اور اللہ کرے آپ کسی arquر ملک میں ہو اور وہاں پہ رہ رہے ہوں اور اسے پہنچے پہنچہ آپ کو انٹویو کروں تو آپ کو اپنے پاس کریں ہوں بارسلونہ سے اور اللہ کرے کہ ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں اور ہاں شکر شکر بڑی بلسنگ ہے پتھے آپ کو کتنی انگزائیٹی سے بچاتا ہے یہ شکر اور شکر کرنا ضلوری بھی ہے دیکھیں ایک بڑی اچھی ہے کہ آج اچھی آپ کی آپ کھولے آپ کو چھہیے کہ آپ شکر کریں ایک چیز کا روزانہ ہاں شکر کریں اور شکر کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایکسرسائز بھی کریں اور ایکسرسائز آپ کی بڑی کا خیال رکھیں آپ کی بڑی کا خیال رکھیں ببکل اور ہلو کھائیں اس کے اوپر کھانا نہ لا دیں ہاں 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 صحیح اور اچھا کھائیں ہاں 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 تینکیو سو مچ بیری جاند اوہ my pleasure مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگے بہت اچھا لگی آپ کے پاس اور آپ کے ہاتھ کے بدہ وہ کھانے کھانے بھی دружب انشاءاللہ اور کبھی ملUI کے بھی کچھ پکائیں گے بہت اچھا من بھی سو مجھ technological اچھا ہم لوگ ک 식 threeنس ہیں ہیں وہ کھانا پکائیں اور پھر اٹھا جمòn ہاں درہن میں ہے جیسی میری پاہنے مجھے کھلائی ہے یا میں نے ایک جو دوست میرے جبکی مرشل کی بریانی میرا دل کرتا ہے مجھے وہ پرفیکٹ بریانی میں بنا سکتا ہے پرفیکٹ آپ پتہ نہیں مجھے لیکن کوشش کروں گی کوشش کریں گی ایک پرفیکٹ بریانی اور اس کی چیزیں میں نے سیکھی ہے کچھ ایک طور طریقے ہیں بریانی کو خاص طریقے سے بنانے کے اگر وہ فولو کرے تو وہ کھلے رہتے ہیں وہ میں نے سکھا ہے ان دنوں میں میں نے سمجھا ہے کہ کیا چیز کس طرح پرفیکٹ کی جائے پولو کیا رول کریں کہ بریانی پرفیکٹ بنا تو بلاو میرا اچھا ہے اچھا ترکیب ہے وہ میری والدہ نے بہت اچھی سکھائی تھی اور میرے والد نے بھی ایک گر تھا وہ بتایا تھا بکوز نانا نے میری امی کو سکھایا تھا تو وہ کشویری کھانے بھی ہمیں ملے ہیں والدہ کی طرح اچھا چیزیں پھر کچھ ڈکھنوں کا بھی اثر ہے کچھ ڈکھنوں کا بھی اثر ہے تو آپ پھر اپ کاؤس سندھ کا بھی تھوڑا سا ہے پنجاب کا بھی ہے تو میں بس نہ کہتی ہوں کہ میں نے ساری اچھے چیزیں میں نے سارا ہر جگہ کا ایک اپنا فلیور ہے نا ہاں میں نے سارا کچھ اپنا لیا ہے اچھا اچھی بات ہے نا اچھی چیزوں کو اڈاپ کرنا چاہیے بلکہ یہاں اور میں جب آئی نا تو میں نے یہاں پہ لوگوں کی جو اچھی چیزیں تھی جو مجھ بھی نہیں تھی جو کمی ہوتی نا آپ میں آپ انسپائر ہوتے ہو لوگوں سے جائے وہ گوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو اچھی چیز اچھی چیز ہوتی ہیں اچھی values اچھی چیزیں وہ سیکھنی چاہیے ہر کسی سے روز کچھ دیدے احد کرنی چاہیے اور روز اپنے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے روز اپنے ساتھ باat کرنی چاہیے اچھی چیزوں کو اپنانا چاہیے پرانی چیزوں کو چھوڑ breedنا چاہیے جن کا کوئی کام نہیں حیثے ہی آپ تخری زیادی زیادہ زیادہ اور میں نے چیز اور سیکھی ہے نا کہ زندگی نہیں گزارties پہلے سٹھیا کر لو کہ یہ ایسا ہے یہ کھانا ایسا ہے میں تو نہ کھاؤں میں تو نہ پہنوں میں تو نہ پیوں یہ نیver نو آپ کو جب آپ چکھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیسا ہے کیونکہ دنیا میں کیا کیا کھانے اور کیا کیا چیزیں بناتے ہیں آپ کو چکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ لوگا آپ بھینگر نہیں کھائیں گے بھینگر نہیں کھائیں گے کاریر نہیں کھائیں گے اچھا بتا ویسے یہ بچمن میں آبے ڈیویلپ ہوتی ہیں کیونکہ میری امی جو تھی نا وہ ہمارے نخری نہیں اٹھاتی جو گھر میں پکا ہے کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو بھوکے سو جو ان کو بتا تھا ہم بھوکے تو سویں گے نہیں تو پھر ہم آگ دے تھے اور تطولتے تھے اور چیزیں نکال کے کھا لیتے تھے تو یہ ہم ماں کا بھی فرز بناتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تیسٹ دیبلپ کرے جس ارسا ہے میڈیا کا فرز ہے نا میڈیا اچھا تیسٹ دیبلپ کرے کسی طرح سے ہم سب ماں کے آدھ میں بہت بڑا پاور ہے کہ ہم اپنی بچوں کے تیسٹ ڈیبلپ کرے اور میڈیا کا یہ بھی فرز ہے جو ہاں ہمارے دراموں میں مجھے بہت خلکا ہے کہ ٹرے جو ہے وہ پھر رکھے کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو خود صفائی نہیں کرنے پڑتی کیونکہ یہ کیا ہے بھائی میں اس پہ بیٹھو تب ہی اس سے کھاؤ کھانے کی عزت کرو تو رسک ہے رسکی عزت کریں گے تو رسک ہماری عزت ہمیں عزت سے ملے گا بہت اچھی بات کہی رسکی عزت کرنا بہت ضلوری ہے میں سمجھتی ہو کہ میرا یونٹ کو اتنی محبت سے اور پیار سے درستر خان لگتا تھا یا میرز لگتی تھی جہاں جہاں ہم ہو طریقے سے دیا جاتا تھا یہ کیا ہے مجھے بہت تکریف ہوتی ہے جب آپ کھانے کی عزت نہیں کرتے سیریسی صحیح بات میری جہاں روی جہاں شکریہ رابطہ خائم رکھو رابطہ روی جہاں برانی چیزیں بھی دیکھ پاتے ہیں نئے لوگوں سے ملتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں سے ملتے رہے اور جڑے رہے پیار سے اور اسی طرح one of these days i am going to see you انشاءاللہ شکریہ آپ نے بیٹے کو اور آپ کے سلام ان کا نام ہی اتنا مزے کا ہے سلام سلام جو ادر ہاف ہے ادر ہاف وہ میری دوائیں اور آیاں بہت شکریہ بہت شکریہ اب آپ زارہ کرنے لگے ہیں آپ مرتیس کے آپ مارا خان کرتے ہیں ان میں ہاں اسے مجھے بہت شکریہ یہ مجھے دینے بہت شکریہ ضروری ہے ہم تو دیتے رہے ہیں ہماری جو شادی کی جو کہتے نا secret of surviving my marriage of so many years is because ہم دیتے رہے ہیں ہم اپنے سلسل میں جاتے رہے ہیں میں کارچی میں کام کرتی رہی ہوں یا وہ لوہر کارچی میں رہے ہیں تو میں کارچی میں کام کرتی رہے ہیں so we've given each other a space اور ہم کتے نہیں چاہیے یہ جو ہوتی نا کہ ہم میرے بغیر تم وہاں کیسے چلے گے میرے بغیر تم وہاں کیسے چلے گی بھائی اپنی بھی زندگی ہوتی ہے اپنی بھی فرینڈز ہوتے ہیں ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کو space ملے کی تو آپ جانیں گے آپ کو انہیں اسپیس دیں گے تو وہ بھی تو جانیں گے اور ایک چیز اور کچن جو ہے نا بس طرف عورت کا نہیں ہے یہ بہنے چیکھا کیونکہ یہ لیں مرد �ہ بھی ہے کچھا آپ کا ہے اور مرد کھ بھی ہے ہم بھی اسی کرتے ہیں نئے، بے ہم مل کے کھانا پکاتے ہیں پھر وہ الٹی چیزیں نہیں نہیں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب نئے حضرت کسی لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بڑا فن پارت ہوتا ہے لیکن اس کی باردiction والا مطلب ہے ہی نے چٹھی تھی وعدل، لیکن اب نہیں میں اapseد کر لیا اور اس کے لئے یہ ہوگا ای تسل تلatہ آپ جنہوں جب لڑایاın یہ ایک سلم размینグEngن میں وڈنائی کروں گا اس پیارا ٹائم جو گزرے گا فیملی کا وہ تو پرائیسلیس ہے نا وہ پرائیسلیس تو ہم کبھی کبھی سارے ملکے کٹھ کھانا بناتے بہت کبھی اسمان اور میں بناتے کٹھے اور یہ نو یہ جو بھینگر آلو کی کجیا وہ ہم دونے کٹھے بناتے اے واہ بچوں کو اتنا ہی پسند ہے وہ اچھا مجھے بھینگر بہت پسند ہے بہت 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 اچھے بہت 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 دوسرے دفاقتی سیدھا یہ تو ہمارا خانسہ ہے نا ساری بھینگر 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 چلیں دی شکریہ آپ نے بہت سارے خیال لکھی گا شکریہ 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 شکریہ